اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو آج میں اگانے والا ہوں دنیا اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ پارس کی صورت میں ویڈیوز بنایا کریں تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں چل سکیں تو دنیا اگانے کے لیے سردی کا دن سب سے اچھا رہتا ہے کیونکہ اس کو تھوڑی سے ٹھنڈک کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور فل دوپ کی ضرورت بھی ویسے تو دنیا فور سیزن ہی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں کافی پرابلم ہوتی ہے سیڑ سے پودا تو بن جاتا ہے لیکن آفٹر کیئر ہم سے نہیں ہو پاتی کیونکہ موسم بہت گرم ہوتا پودوں کے پتے بھرن ہو جاتے ہیں آج نومبر کی بیس تاریخ ہو چکی ہے اور آج میں اس کی سیڑلنگ کرنے والا ہوں اور یہ رائٹ ٹائم ہے سیڑلنگ کرنے کا بہت اچھا ریزائن ملے گا پورا نومبر کے اینڈ تک آپ اس کی سیڑلنگ کر سکتے ہیں ایون کے دسمبر کے مہینے میں بھی کی جا سکتی ہے لیکن دسمبر کے مہینے میں ہیٹ دینی پڑے گی آپ کو بیچ کو مطلب اس کو پولی تین سے کور کرنا پڑے گا یا پھر پولی ہاؤس کے اندر رکھنا پڑے گا تاکہ ہیٹ ملتی رہے اور سیڑ کی جرمینیشن جلدی شروع ہو لیکن ابھی موسم کافی آئیڈیل ہے بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوئی ہے اس لیے اپنے کیچن میں جائیے اور تھوڑے سے دنیے کے بیج سوکھا دنیا چوری کر کے لے آئیے زیادہ نہیں لانا تھوڑا سا لانا ہے کیونکہ یہ گول گول سے ہوتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے مسل لیں گے تاکہ یہ دو پیسیز میں ڈیوائیڈ ہو جائے جب اس طرح یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے مطلب اس کے دو حصے بنیں گے تو سیڑ کی جرمینیشن جلدی شروع ہوگی اور اچھے انداز سے شروع ہوگی اگر پورے کا پورا گول دنیا ہی ہم گول بیج ہی ہم لگا دیں گے تو اس کے اندر سے سپراؤٹنگ شروع ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا اس کو ہم مسل لیں گے یہ دیکھئے اوکے اتنا کافی ہے یہ جو مٹی یوز کر رہا ہوں یہ پرانی مٹی ہے اس کے اندر کوکو پیٹ بھی ہوگی اس کے اندر گائے کا گوبر بھی ہوگا اور مٹی بھی ہے لیکن سب سے بیسٹ اور سب سے آسان تاریخ آپ کو بتاتا ہوں تین ہی سے مٹی اور ایک ہی سا گائے کا گوبر لیجئے اگر اونلی مٹی کے اندر بھی آپ اس کی سیڈنگ کرتے ہیں تو وہ بھی شروع ہو جائے گی کیونکہ اس سے ہم نے فروٹ نہیں لینا صرف اور صرف پتوں کی گروتھ ہی لینی ہے اس لئے اس کو خاد نہ بھی دیں گے تو بھی پودے کی گروتھ ہو جائے گی بہت زیادہ سیڈ آپ نے ساتھ ساتھ میں نہیں ڈالنے کیونکہ جب سیڈ جرمنیٹ ہوں گے تو بہت زیادہ ایک ساتھ میں ہی جرمنیٹشن ہوگی تو روٹس باؤنڈ ہونے لگتی ہیں اس لئے پودوں کی گروتھ نہیں ہو پائے گی اس لئے تھوڑے تھوڑے سیڈ ڈالیے تاکہ پودے کی گروتھ اچھے انداز سے بڑھ پائے دنیے کے پودے کو زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کو چوڑائی کی ضرورت ہے چوڑا گملہ لیجئے کیاری کے اندر بھی لگا سکتے ہیں زمین کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور چوڑے گملے کے اندر بھی لگا سکتے ہیں جس کی گہرائی کم از کم چار انچ تو ہو اور دو انچ گہرائی والے گملے کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن چار انچ کافی رہے گی گہرائی اس کے لئے میں نے مٹی کو اس ٹوکری کے اندر بھرایا لیکن میں نے پوش نہیں کیا مٹی کو ہارڈ نہیں کیا سیرز رکھنے کے بعد میں ہم اسی مٹی سے اس کو کور کر دیں گے بہت زیادہ بیچ کو کور نہیں کرنا صرف اتنا کہ بیچ ڈک جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے جرمیٹ ہوں اور وہ ایک سائٹ پر جھک کر مر نہ جائیں تو اس کے لئے اس گملے کو رکھنا پڑے گا فول دوپ میں ایون کے ابھی سیڈلنگ شروع نہیں ہویا لیکن ابھی سے اس کو فول دوپ میں رکھ دیں گے تو سیڈ کی جرمینیشن بھی جلدی شروع ہو جائے گی اور جب جرمینیشن شروع ہوگی تو اس کا روڈ سٹرکچر کافی اچھے سے گروت کرے گا جس وجہ سے پودے ایک سائٹ پر جھک کر گرے گا نہیں اور نہ مرے گا جو بھی آپ کی سیڈلنگ اس طرح مر جاتی ہے ایک سائٹ پر جھک جاتی ہے اور بعد میں گل جاتی ہے تو اس کی یہی ریزن ہوگی کہ اس کو دوپ کی کمی ہے پراپر طریقے سے فول ٹائم کے لیے اس کو دوپ ملتی رہے گی تو پودے کی گروت کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگی اور ہاں دوسری ریزن اس کا فنگس بھی ہو سکتا ہے مٹی کے اندر فنگس ہوگا یا بہت کیڑے ہوں گے پرانی مٹی اب یوز کر رہے ہیں وہ بھی گھیلی تو پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ پرانی مٹی ہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سنڈرائے کیجئے پہلے پوری دوپ میں اس کو سکا لیجئے جب وہ خشک ہو جائے سوک جائے اس کے بعد میں اس کے اندر سیڈلنگ کریں یہاں جیسے بھی گملے کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں کریں اس طرح فنگس ایکٹیم نہیں ہوتا اور نہ ہی کیڑے رہیں گے اس کے اندر اور میں اس کو پانی دوں گا لیکن اوپر سے نہیں دوں گا بلکہ ٹری والے میتھر سے دوں گا تاکہ نیچے سے ہی وہ ٹوکری کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے ہولز ہیں وہیں سے پانی لیتی رہے مٹی اور اوپر والے ایریے تک مویشٹر پہنچ جائے گا اگر میں اوپر سے پانی کا تھرو کرتا ہوں تو سیڈ اپنی جہاں سے ہل سکتے ہیں مٹی کے اندر سراخ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جرمینیشن میں پرابلم ہوتی ہے اس لیے نیچے سے پانی دینا سب سے اچھا رہے گا اور ٹری والا میتھر ویسے بھی سیو رہتا ہے اگر آپ فل دوپ میں سیڈلنگ شروع کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اوپر سے پانی دینے کے بعد میں اگر اس ٹوکری کو میں دوپ میں رکھ دیتا ہوں تو دو سے تین گھنٹے میں یہ کمپلیٹ ڈرائی ہو جائے گی جس کی وجہ سے سیڈ کی جرمینیشن میں پرابلم ہوگی اس لیے ٹری کے اندر پانی بھریے ٹوکری کو اس کے اوپر رکھئے اور دوپ میں رکھ دیں تاکہ دوپ لگنے کی وجہ سے موشچر اگر اڑتا بھی رہے تو نیچے سے اس کو پانی دوبارہ سے ملتا رہے اس طرح سیڈ کی جرمینیشن اچھے انداز سے شروع ہوگی تو اس کو ٹیگ لگا دیتے ہیں آج بیچ تاریخ ہو چکی ہے نیومبر کی یہ پارٹ ون آپ دیکھ رہے ہیں اور پارٹ ٹو جلدی ہی اپلوڈ ہوگا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا مطلب پارٹ ٹو میں فائنل ویڈیو ہوگی جس کے اندر ہم ہارویسٹ کر رہے ہوں گا دھنیے کو کچھ ویجی ٹیبلز ایسی ہی ہوتی ہیں جن کو گروہ کرنا کافی آسان رہتا ہے لیکن وہ ہمیں دیکھنے میں بہت مشکل لگتی ہیں صرف ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو سب سے کومن مسٹیک جو ہم کرتے ہیں گملے کے اندر ہم مٹی کو بڑھتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ دبا دیتے ہیں اور اس کے اوپر سیڈ رکھ کر دوبارہ سے مٹی سے کور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب سیڈ کی جرمینیشن شروع ہوتی ہے تو اس کی روڈز کو ڈیویلپ ہونے کے لیے صحیح طریقے سے سپیس نہیں مل پاتی مٹی کافی کمپیکٹ ہوتی ہے مٹی کافی کمپیکٹ ہونے کی وجہ سے روڈز ڈیویلپ نہیں ہو پاتی اور پودے کی گروت نہیں ہو پاتی اس لیے مٹی کو جب بھی گملے کے اندر بھریں تو اس کو دبایا نہ کریں تو اس کو میں رکھنے والا ہوں اب فل دھوپ میں جہاں پر ڈیلی پانچ سے چھ گھنٹے یا سات گھنٹے کے لیے دھوپ آتی ہے خوف فلی کہ آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اب ملیں گے پارٹ ٹو میں تب تک کے لیے خدا حافظ گوڈ بائی سیو اینٹ آٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور اگر آپ کا کوئی سوال اس ویڈیو کے بارے میں رہ گیا ہو تو نیچے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اپلوٹ کرنے کے بعد ایک گھنٹہ تک میں آن لائن رہوں گا تو جلدی جلدی سے جو سوال ہو ابھی سے پوچھ لیجئے